دوستہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستہ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ بعض کاتھ ہمارا موبائل فون شارٹ ہو جاتا ہے بعض کاتھ تو وہ فل شارٹ ہو جاتا ہے یا بعض کاتھ اس کے اندر ہاف شارٹنس آ جاتی ہے یعنی کہ وہ چلتا ہے بیٹری جو ہے بہت جلدی وہ ختم کر دیتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پی سی بھی ہے اس کے اندر بھی یہ ہاف شارٹ ہے ہاف شارٹ جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے � فل شارٹ کے نسبت بھی یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ہم اس کے اندر سے یہ شارٹنس ہے اس کو فائنڈ کریں گے اور اس کے علاوہ زمینی طور پر آپ کو جو ہے پی سی بھی تھرمل اینلائزر جو ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے ہم موبائل فون رپیرے کے اندر یہ بھی آپ کو سکھائیں گے تو چلیے ہم اس کی شارٹنس فائنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستہ یہ پی سی بھی کتنا شارٹ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی اس کو پاور سپلائی کے اوپر لگانا ہو دوستہ ہم پاور سپلائی کا پوزٹیو پوزٹیو سے اور نیگٹیو سے لگاتے ہیں تو دیکھئے سکس میلی امپیر کی شارٹنس آ رہی ہے تو یہ بہت زیادہ ہے یہ شارٹنس جو ہے بیٹری کو پی جائے گی دو تین گھنڈے کے اندر یہاں پر صفر آنا چاہیے چونکہ موبائل فون تو بند ہے پی سی بی تو بند ہے تو یہاں پر بلکل صفر آنا چاہیے تو دوستہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر شارٹنس تو موجود ہے لیکن ہمیں کوئی پتا نہیں کہ کس ایریا کے اندر شارٹنس موجود ہے کہ یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے یہاں پر ہے کوئی اس چیز کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے اور یاد رکھئے جب بھی کوئی بھی چیز شارٹ ہو اندر سے اور امپیر اس کے اندر جا رہے ہوں تو کہیں نہ کہیں سے وہ ضرور بر ضرور ہیٹ ہو رہی ہوتی ہے مین نشانی جو ہے وہ شارٹنس کی وہ یہ ہے کہ وہ ہیٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن عام طور پر چونکہ اس کے اندر اتنی معمولی شارٹنس ہے چھے میلی امپیر کی شارٹنس ہے تو اس کو فائنڈ کرنا جو ہے اب کون سے جگہ ہیٹ ہو رہی ہے اب انتہائی مشکل ہے کیونکہ ایریا ہیٹ تو ہو رہا ہوگا یہاں پر کوئی نہ کوئی لیکن وہ اتنا کام ہوگا کہ ہمیں اس کا عام چھونے سے کسی بھی طرح سے اس کا پتہ نہیں چلے گا جب تک ہمارے پاس کوئی ہائی ایکوریسی ڈوائس نہ ہو تو یہ جاننے کے لیے کہ کون سا ایریا اس کا ہیٹ ہو رہا ہے ہم یوز کریں گے پی سی بی اے تھرمل اینلائزر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے جو ہیں تھرمل ایمج اینلائ گے گی تو اس کا ایمج جو ہے وہاں پر سکرین کے اوپر آئی ایم سال کے طور پر اگر میں اپنا ہاتھ ہی نیچے کرتا ہوں تو دیکھئے چھتیس اشاریہ نو اور کہیں پر سینتیس یہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر ہو ٹمپریچر ہمیں بتا رہا ہے اگر اب میں یہاں پر ہاتھ اپنا ہٹا لیتا ہوں تو وہ دیکھیں جہاں پر میری فنگرز تھی وہ جگہ اب بھی جو ہے اس کا کافی ٹمپریچر ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے انتہائ ہی چھوٹی ہیٹ کو بھی پہچان لیتا ہے تو اس کے لیے جو ہے چھ ملی امپیر کی جو ہیٹ ہے اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے اس نوب کو آپ ڈھیلا کر کے اس کو جہاں مرضی آپ سیٹ کر لیں جب آپ نے اس کو ایک جگہ پر سیٹ کر لیا تو یہ جو چیز ہے اس سے آپ اس کی فائن جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں آگے پیچھے آپ نے کرنا ہو تو اس نوب کو آپ ڈھیلا کر کے جہاں مرضی اس کو سیٹ کر لیں اب آپ اس کو یوں گھما بھی سکتے ہیں بہت ایک چیز اور دیکھئے باز کا اگر آپ نے فاک یہاں سے اس کو گھمائیں گے تو اگزیکٹ لئے اس چیز کے اوپر اپنا فوکس بنا لے گا یہ دیکھئے آپ اس نے ہم پر فوکس جو ہے اپنا بنا لیا ہے پھر لوگ ہم اس کو نیچے ہی کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس سے پی سی بی کا انیلیسز کر سکیں دوستو یہ ہمارا پی سی بی ہے آپ سب سے پہلے اس کو پی سی بی اے تھرمال انیلائزر کے نیچے بلکل رکھئے اور سکرین کے اوپر آپ دیکھئے بلکل سینٹر میں آنا چاہیے اب ہم اس کو یہاں سے گھمائ کر فوکس بناتے ہیں سکرین کے اوپر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل پی سی بی جو ہے ہمارے سامنے ہے اس وقت سکرین کے اوپر اب ہم پوزٹیو سے پوزٹیو لگاتے ہیں اور نیگٹیو سے نیگٹیو لگاتے ہیں اب یہاں سے پاور سپلائی کو آن کیجئے وہ دیکھیں جنب ایریا ہیٹ ہو رہا ہے پاور آن ہوتے ہی یہ جو آئی سی ہے آپ دیکھیں یہ ہیٹ ہو چکا ہے اور اس کا ٹپریچر اس وقت اٹھ تالی تک ہے یعنی کہ یہ جو آئی سی ہے یہ ہیٹ ہو رہا ہے تو کیا یہ آئی سی شورٹ ہے یہ اب ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ ہمارا پی سی بی ہے اور یہ اس کا تھرمل انیلیسز ہے جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ آئی سی جو ہے یہ ہیٹ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ والامین آئی سی یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپیر جو ہیں نکل رہے ہیں تو دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آئی سی ہیٹ ہو رہا ہے تو اس کا یہ قطعن مطلب نہیں ہوتا کہ آئی سی جو ہے وہ شورٹ ہے بعض قط اس کے اردگید جو ہے کوئی نہ کوئی کپیسٹر شورٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے دھراصل وہ جو آئی سی ہے مطلقہ اس کے اندر شورٹنس ہمیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے جبکہ دھراصل جو ہے وہ آئی سی شورٹ نہیں ہوتا تو ہم اب اس کے اردگید جو کپیسٹرز لگے ہوں میں ان کپیسٹرز کو چیک کرتے ہیں کیونکہ کپیسٹرز کے اندر شورٹنس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے اب فیل وقت ہم اس کو اگر پن پوائنٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں جو ہیٹ ہے وہ صرف اس آئی سی کے اندر نظر آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور کسی بھی جگہ کے اوپر اگر ہم پی سی بھی آگے پیچھے کر کے دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ ہیٹ نظر نہیں آ رہی صرف یہ جو آئی سی ہے ایک اکیلہ یہی تپ رہا ہے تو دراصل دوستو یہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارا پی سی بھی ہوتا ہے نا اس کا جو کپیسٹرز شورٹ ہوتا ہے جو کپیسٹرز شورٹ ہوتا ہے جس سے وہ بھی ہیٹ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر یہاں پر کوئی کپیسٹرز شورٹ ہو رہا ہوتا تو ہمیں اس کا پتہ چل جانا تھا لیکن چونکہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا جو بھی کمپوننٹ شورٹ ہے وہ فل بٹا فل شورٹ ہے اس لیے تو ساری کی ساری جو ہیٹ ہے وہ آئی سی کے اندر آ رہی ہے چونکہ اس کے کننکشن آئی سی کے اندر گئے ہیں تو اس لیے جو آئی سی تپ رہا ہے اگر جب وہ شورٹنس کہیں پر ہوگی اس کو ہم ریموو کر دیں گے تو اس کے بعد یہ آئی سی تپنا جو ہے باند ہو جائے گا تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اردگرد کون سے کمپوننٹ ہیں دوستے یہ ہمارا ملٹی میٹر ہے اس کو باز پر سیٹ کریں اب دونوں پروز ملنے پر آواز آتی ہے پی سی بی کو اپنے سامنے رکھئے دوستہ ہم نے دیکھا کہ یہ آئی سی جو ہے اس کا ہیٹ ہو رہا تھا اس کے اندر اتنی معمولی ہیٹ تھی کہ میں نے ہاتھ اس کے اوپر لگایا مجھے ذرا بھی محسوس نہیں ہوا صرف تھرمال ایمجنگ سے مجھے پتا چلا کہ اس آئی سی کے اندر ہیٹ ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے اردگرد جو کپیسٹر ہیں پہلے ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیا کوئی شورٹ تو نہیں ہے یہاں پر رکھئے اور پھر دوسری طرف نہیں جناب یہ شورٹ نہیں ہے اس سے نیکسٹ والے کو چیک کیجئے یہ بھی شورٹ نہیں ہے اس کو نہیں ہے نہیں ہے کیا بات ہے جی اتنی بڑی شورٹ نس یہ دیکھیں اتنی دفعہ بھی میں نے لگایا ہے مجھے پتا چل گیا کہ یہ جو اس کا کپیسٹر ہے یہ شورٹ ہے اسی کی وجہ سے ہی یہاں پر شورٹ نس آئی ہوئی تھی کیونکہ اس کے اندر جو آئی سی اکی اوپر لوڈ ہے اس نے شورٹ ہونے کی وجہ سے ڈالا ہوا تھا تو اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں نیا اس کی جگہ ڈالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں اب دوستو پی سی بی کو پاور سے کنیکٹ کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی امپیئر نہیں آئے اور اس کے بعد اگر ہم اس کو تھرمل کیمرے کے نیچے رکھیں تو یہاں پر کوئی بھی اس کا ایریا جو ہے وہ ہیٹ نہیں ہو رہا تو دوستو یہ تھرمل کیمرہ کافی مہنگا ہے کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے اگر آپ آئی فون یا اور بڑے جو مہنگے سمارٹ فون ہیں وہ رپیئر کرتے ہیں کسی بڑے شہر کے اندر ہیں اور آپ جو ہے آپ کی شوپ سے اچھی خاصی آپ کی انکم ہے پھر تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ورنہ جو چھوٹے لیول پر کام کرتے ہیں یا جو کام پیسے لیتے ہیں ان کو میرکمنٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ کافی بڑی انویسٹمنٹ ہے لیکن پھر بھی دوستو رپیرنگ کے لیے کون سے ٹولز ہوتے ہیں اور کس طرح سے کام کرتے ہیں یہ بتانا میرا فرض تھا اس لیے میں نے آپ کا اس سے انٹرڈکشن کروایا اور اس کو استعمال کرنے کا مطالق آپ کو معلومات دیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اللہ حافظ موسیقی